اسلام علیکم دوستو ہمیں اپنے چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گردن کی خوبصورتی پر بھی دھیان دینا چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ گردن کے کالے پن سے پریشان ہیں گردن پر کالا پن آنے کی وجہ اس کا درست طریقے سے خیال نہ رکھنا اور پیدا ہونے والی معمولی سی ڈارکنس کو نظر انداز کرنا ہی بنتا ہے ہماری گردن کی جیلد بہت زیادہ سوفٹ اور سنسٹیو ہوتی ہے سورج کی ریڈیشن پڑھنے سے اور پولیشن کی وجہ سے گردن پر ایک زدی کالا پن پیدا ہو جاتا ہے جس کو اگر وقت پر صاف کر لیا جائے تو اس کو پروننٹلی پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں نہاتے وقت جب گردن کو اچھی طرح سے صاف نہ کیا جائے تو اس پر میل جمنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں ہمیشہ کے لیے ڈارکنس بن جاتی ہے اس طرح گردن کے کالے پن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کچھ اثردار گھریلو نسخوں کے بارے میں جن سے گردن کو صاف کر کے سکین کو وائٹن بھی کیا جا سکتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں نمبر ون کوکمبر یعنی کے کھیرہ کھیرہ گردن کی کالی جلد کو صاف کرنے کے لیے اور اس میں لائٹنس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر سودنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں اس کے لیے آپ ایک کھیرہ لے کر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو اپنی گردن کی اوپر لگا کر 10 سے 15 منٹ تک ہلکا ہلکا مساج کریں اس کے بعد اس کو تھنڈے پانی سے دھو لیں ایسا کچھ ہی دنوں تک مسلسل کرنے سے آپ کالی ہو چکی گردن میں واضح تبدیلی نوٹ کریں گے نمبر 2 بیکنگ سوڈا اینڈ لیمن بیکنگ سوڈا جلد پر جمع ہو چکی میل کو نکالنے کے لیے مددگار ہوتا ہے اور اس کے اندر سیکن لائٹنگ خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ سیکن سیلز کو ریپیئر کرتی ہیں اور جلد کو صحت مند بنانے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں لیمون ایک نیچرل بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام آتا ہے اس کے اندر سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے اور اس میں موجود وائٹیمن سی مرتا سیلز کی صفائی کرتا ہے اسی وجہ سے لیمون کو گردن کی ڈارکنس کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ ایک بول میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈال لیں پھر اس میں ایک لیمون کا رس نچوڑ کر ان دونوں کا پیسٹ تیار کر لیں اس کے بعد آپ اس پیسٹ کو انگلیوں کی مدد سے گردن پر ہلکا ہلکا مساج کریں ایسا کرنے سے گردن پر موجود کالے نشان اور ڈارک سیلز بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں نمبر تھری آلمنڈ پیسٹ گردن پر آنے والی ڈارکنس اور سیاہ دبوں کو ختم کر کے گردن کو صاف کرنے کے لیے بادام کا پیسٹ اثر دار ثابت ہوتا ہے کیونکہ بادام میں جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے وائٹامنز اور ضروری نیوٹرنٹس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں بادام کی کریم سے جلد کو نیورشمنٹ دینے کے علاوہ سیکنڈ ڈسکلریشن کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس پیسٹ کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی پانک سے سات بادام کی اور دو سے تین چمچ دودھ کی اس کے لیے سب سے پہلے بادام کو گرائنڈ کر کے ان کا پاودر تیار کر لیں پھر اس پاودر میں تھوڑی سی مقدار دودھ کی ڈال لیں اور پھر اس کا پیسٹ تیار کر لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو گردن پر لگا کر آدھے گھنڈے تک لگا رہنے دیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھو لیں آپ اس پیسٹ کو ہفتے میں تین سے چار بار ضرور اپلائی کریں ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہی آپ کو اچھے نتائی دیکھنے کو ملیں گے سیاہ گردن کو پھر سے سفید کرنے کے لیے اس پیسٹ کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی آدھے لیموں کے رس کی دو چمچ ملتانی مٹی کی اور دو چمچ ہی بیسن کی بیسن گردن کی ڈارگنیس کو دور کرنے کے لیے بہت اچھے سکراب کے طور پر کام آتا ہے اور جلد پر پیدا ہونے والی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس پیک کو بنانے کے لیے آپ ایک کٹوری میں دو چمچ ملتانی مٹی ڈال لیں اس کے بعد اس میں دو چمچ بیسن پاودر ڈال کر آدھے لیموں کا رس بھی شامل کر لیں اس کے بعد اس سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنی گردن کے اوپر لگائیں اور اس کو تقریباً بیس منٹ تک لگا رہنے دیں جب یہ مکمل خوشک ہو جائے تو اس کو تھنڈے پانی سے دھو لیں اس پیسٹ کو روزانہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے استعمال سے ڈارگ سیل پھر سے لائٹن ہونا شروع ہو جائیں گے اور ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرنے میں بھی مدد ملے گی اس کے علاوہ آپ سیاہ گردن کے مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایلویرہ جیل کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایلویرہ جیل کے اندر قدرتی طور پر سکن لائٹننگ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ جیلد کو موسٹرائز رکھتی ہیں اور اس کے اندر انٹائی اکسیڈنٹ بہت سارے نیچرل کمپاؤنڈز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن سیلز کو ریپیئر کرتے ہیں اور نئے سیلز کی پروڈکشن میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ ایلویرہ جیل کی تھوڑی سی مقدار لے کر اس کو اپنی گردن کے اوپر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کو کچھ دنوں کے لیے لگتار استعمال کرنے سے آپ کو کمال کے نتائی دیکھنے کو ملیں گے